جس بندے نے اکنامکس پڑھنی ہے بینک دی نوکری کرنی ہے انہوں علامہ ایک بار میں پڑھن دیکھیں لوڑ وہ ریاضی پڑھے ریاضی بچے اکنامکس چے بہترین نمبر لوے تو وہ اپنی نوکری کرے جنہیں ڈاکٹر بڑھنا ہے اوف سکس پڑھے بائیو پڑھے وہ قائدہ جو ممدلی جنانوں کیوں پڑھتا ہے لیکن نصاب اچھ موجود ہے جس بندے نے وہ ٹکنالوجی چے اپنا کام کرنا ہے وہ کمیسٹری پڑھتا ہے بھائی ٹھیک ہے یہ سارے علوم موجود ہیں لیکن قائد عاظم پڑھنا ہی پہے گا علامہ اقبال پڑھنا ہی پہے گا لیاقت علی خان پڑھنا ہی پہے گا یہ نوکری دی ضرورت نہیں یہ محبت دی ضرورت ہے نوکری بچے نا دی لوڑنے انہوں نے منصرک رہنا بڑھائی سواستہ ضروری ہے کہ جیڑا بندہ پاکستان دیا موسنا تو دور ہو جائے گا اور پاکستان نر مخلص نہیں کہہ سکتا میں فیر ارز کر رہے ہاں جیڑا بندہ پاکستان دیا موسنا نو پھول جائے اور پاکستان نر مخلص نہیں ہو سکتا جیڑا بندہ پاکستان دیا موسنا نو پھول جائے اور پاکستان نر مخلص نہیں ہو سکتا تجرہ اسلام دیا موسنا نر پھول جائے اور اسلام نر مخلص کیسے ہو مہربان تو ساں بڑی توجہ فرمائی اسلام دے بھی کچھ محسنین ہیں جنہاں اسلام تے احسان کی تے جنہاں اسلام تے قربانیاں دیتی ہیں اگر کوئی بندہ پوچھے کہ شابان اچھ کیوں جیشن رکھا گیا ہے کہ اوہ میں دس دن آ کہ اس میں صرف قائد اعظم نے سلام نہیں اس میں صرف علامہ اقبال نے سلام نہیں اس میں صرف لیاقت علی خان نے سلام نہیں آج اگر کسے پریڈ بیکھی ہوئے اوہ دے شہیدہ نے سلام ہے اوہ دے داکٹر قدیر نے سلام ہے داکٹر قدیر بھی موس Cory نے پاکستان لکھیا گیا ہے ڈاکٹر قدیر نے کی کیتا ہے نہ وہ پاکستان دے بنان ولے موجود سی نہ وہ سوچن دے ولے موجود سی ہن کہا آنا اس دنیا تو لیکن اوہنہو بھی موس pne رکھیا گیا ہے اوہ تیکنالوجی دیتا ہے داکٹر سمر نے ڈاکٹر قدیر نے ایٹم بم تیار کیتا تھا اوہ ایٹم بم بنا کر رکھ گیا نے گد رے سان تو نہیں پتاو کتے ہوئے سانو انہاں پتا کہ ہے ساڑھے کل ضرور وہ ساڑھے کل ہے وہ محسن کے میں میں اس پاکستان وہ طاقت دیتی ہے جدی وجہ تو پاکستان دا دشمن خوفزت ہے میں دوبارہ عرض کر دینا جدی وجہ تو پاکستان دا دشمن خوفزت ہے اے انہوں انڈیا نے بڑا کچھ کر گیا ہونا سی جنہاں دیا تو مزائل نکڑ جاندہ اسے دا بھی عملہ ہونا کر دینا سی جنہاں کل پلے کھینر آتھا لگ جاتے مزائل دیکھے جاندہ ہے انہوں دا کی پتا کہہ دے بڑے عطمار دیں اگر وہ خوفزتہ نے تو ساڑھے کل اس طاقت دی وجہ تو خوفزتہ نے کہ اگر اساں ایٹم استعمال کیتا تینا کل بھی ایٹم ہے ایدہ مطلبے اوی پاکستان دا محسن نے جس ایسی طاقت پاکستان دیتی ایسی طاقت جدی وجہ تو پاکستان دا دشمن خوفزتہ ہے ایدہ مطلبے جدی وجہ تو دشمن خوفزتہ ہو جائے او بھی محسن ہوتا ہے جدی وجہ تو دشمن خوفزتہ ہو جائے او بھی محسن ہوتا ہے کہ ساری دنیا تے نبیلو لوگاں نے یتیم مشہور کر چڑے ہے او طاقت دا سا جدی وجہ تو مشرق محمد تو خوفزتہ سا ہاں جی اگر اس محسن دا نام ہے لمحات پھر لے سکنا تھوڑی اچھا ٹیم تو سا میرنر گزارنے اس تو بعد پھر کسیدہ شروع ہو جائے کتھے گئے نیس چھا ٹیسا او زاکر دجھے نمو لین گیا لاؤ جی انشاءاللہ وہ تو ہی انہیں چاہی دیں جدہ ہو وہاں اس واسد ہے پہ انہیں جو کچھ کرنا ہے وہ ہی کر سکتے اور میں تو کچھ بیان کرنا گا توڑے سامنے درمیان چاہ میں وقفہ ہی سمجھو یارا وقفہ ہی سمجھو جو وقفہ نہیں ہوں تھا بس وقفہ ہی بے گا بس انہیں تھیاننا تھوڑی ہیں دو چار گلن سن لو وستو بعد پھر کسیدہ شروع ہو جائے گئے پڑنا میں ہی کسیدہ ہے لے کر دے پیجن وارا اللہ ہے سنان وارا مصطفیہ ہے حفاظت کرن وارے آل محمد رہے میرے عزیزو اس وقت پوری دنیا پاک فوج نو سلام کر رہے ہیں پاک فوج نو سلام ہے پاک دا مطلب کی ہے پاکستان پاکو ہند پاکو ہند دا مطلب ہے پاکستان اور ہندوستان پاک پاکستان دا مخفف ہے اور ہند ہندوستان دا مخفف ہے سارا ہندوستان نہ لکھو ہند لکھ دیو سارا پاکستان نہیں لکھو صرف پاک لکھ دیو پاکو ہند پاک فوج نو سلام بسان تا لکھے ہے پاک فوج نو سلام رکشان تا لکھے ہے پاک فوج نو سلام دیوانتا لکھے ہے اے واپ ڈالے بھی پاکستان چیئے اندے نے تو ساں کتی پڑے آوکے تھے پاک واپ ڈالے کو سلام پاک صراط کو سلام پاک محکمانہار کو سلام پاک ٹیچروں کو سلام پاک ڈاکٹروں کو سلام پاکستان دے محکمیں نہیں سارے سارے پاکستان دے محکمیں اچھا پاک پولیس کو سلام نہیں میں ہتشہ پڑے پاک پولیس کو سلام میں پچھے ایک پولیس دے آفیت سرنوں میں کہہ جی غلطے دس ہو جتے پاک فاوئی سلام لوگ لے دے نے ریفنا تو اڈے کل بھی نہیں بردیاں تسامی پائیاں نے اور آخر تسی بھی محافظت کر دے ہو بدماشا نال تو اڈا واہے کسے بلے تو اڈے بھی بندے بچارے شہید ہو جند نے کسے پولیس مقابلے میں چھے تو اڈنا سلام جدو نہیں لکھ دے پاک فوج کو سلام لکھ دے نے تو پھر تو انہوں گسا نہیں لگ دا اسے کہا بالکل نہیں لگ دا جب جو اسے گل کی تھی ہے تو انہوں ہی آئے گی اسے کہا ہم محفوظ ہیں سرحدوں کی وجہ سے اور جو حد کا محافظ ہو اس کو سلام ہو سبحان اللہ بہت شکریہ جو حدوں کا حفاظت کرے اس کو سلام ہوتی ہے اے پورے پاکستان دا ہر محکمہ محفوظ ہے حدود دی وجہ تو افغانستان دا بارڈر محفوظ ہے ایران دا محفوظ ہے ہندوستان دا محفوظ ہے بہرہ اربڑہ محفوظ ہے اے دا مطلب چار چفیرے فوجے چار چفیرے فوجے چار چفیرے فوجے تو پاکستان دے چار چفیرے ایک پاک فوج رکھی ہے تیرا کی خیال ہے اللہ دین نو عوارہ چھڑ چھڑے اس دین دے دولے اللہ نے کوئی فوج نہیں لائی تو ساتھ وجہ فرمالے میرے عزیز دوستو پاک فوج نو سلام کیوں ہے کہ یہ حدوں کی حفاظت کرتے ہیں جو حدوں کی حفاظت کرے وہ دنیا پہ آ جائے تو بھی سلام وہ دنیا چھوڑ جائے قبر نو بھی سلام عزیز پٹی دی قبرت سلام میجر عزیز پٹی دی قبرت سلام عزیز پٹی دی قبرت بھی سلام ہو رہے ہیں اور میجر شریف شہید دی قبرت سلام ہو رہے ہیں شیر خان دی قبرت سلام ہو گیا وجہ کی یہ جو سرحدوں کی حفاظت کرے وہ ہوتا ہی سلام کے قابل ہے وہ سامنے آ جائے پھر سلام پرس دی گڑی آ جائے بال اندر وڑ جائیں دل فوجیان دی گڑی آ جائے بار آ کر فوجی جی سلام مجاتے دا سلام ہے نو اینا بالا نو کاؤن تس گیا ہے اینا کلو ڈرنا چاہی دا اینا سلام کرنے چاہیے اینا مطلب پاک فوج نو سلام ہے جیڑا سرحدہ دی حفاظت کرے جیڑا حدود دی حفاظت کرے انو سلام ہے پھر ایک میں نو دکھے میں دربار پاک تے گھڑا دوے ہاتھو میرے قرآن تے میں نو انہا بندیاں تے دکھے وہ جیڑے پاکستان دیا حدہ بچا لین انہا تے دنے میں سلام تے رات بھی سلام تے جنہا پورے ہی سلام دیا حدہ بچائیاں نے انہا نو علیہ السلام بھی نہیں بندیا جی مہربانی مولا تو انہا جزائے خیر دے حضراتِ گرامی ایک مہینے دانا ربیع الاول ہے ایک مہینے دانا رجب ہے ایک مہینے دانا شابان ہے شابان جا رہے ہے رمضان آ رہے ہے اجھے کچھ دین ہے نہیں خوف زدہ ہوندی لہوڑ نہیں اجھے کچھ دین ہے نہیں شابان دے ربیع الاول نو جناب پہچان دے ہو رجب نو پہچان دے ہو اللہ پاک نے ایسا خوبصورت نظام رکھے جس مہینے میں اللہ نے اس پورے نظام کو اتارا اور جس شخصیت کو اس نظام کے حوالے کیا اس کو ربیع الاول میں بھیجا جس کے ذریعے اس نظام کو پھیلایا اس کو رجب میں بھیلا جن کے ذریعے بچایا انہیں شابان میں بھیجے آل محمد اسلام دا دفاعی اتار ہے میں پھر کہہ رہے ہیں کہ بلا دفاعی اتار ہے میں پھر کہہ رہے ہیں دفاعی اتار ہے دفاع دا اتارہ جاند ہے اچھا تو انہوں پتے ہیں کہ سڑھیاں حدہ آسمان یعنی ہواچ بھی آئینے سمندرج بھی آئینے خوشکی تو بھی آئینے کچھ بارڈرن جیڑے بہاور پرنے ایڈا تو اڈے کوڑ سیال کوٹ ہے یہ جب بارڈر کنفرم نہیں ہویا انہوں باؤنڈری لائن آن دے شلو میں سیال کوٹ تا جے میرا سیال کوٹ جے میں انہوں پتہ ہے یہ باؤنڈری لائن ہے بہاور پرنے Preferences بارڈر ہے اس باریکی نو می محکمہ جاندہ کہڑا دفاع دا محکمہ دفاع دا محکمہ کہ باؤنڈری لائن کنی ہے تے بارڈر کن ہے باؤنڈری لائن تو گوڑا بجے ہے تے کیس اور بن دا ہے بارڈر تو آوے تے کیس اور بن دا ہے اس باریکی نو دو دین نہیں جاندے ہاں اس باریکی نو میں صرف آہو جاندی باب ڈالے بھی نہیں جاندے ماسٹر بھی نہیں جاندے ڈاکٹر بھی نہیں جاندے بینک کارلے بھی نہیں جاندے ایک کی محکمہ جاندہ ہے کہڑا محکمہ دفاع تو اڈی خیر ہوئے جنات دفاع کرتا ہے وہ محکمہ جاندہ ہے مچھیرے کدھی کدھی ساڑھے پھڑ کر دیں سمندرج کدھی کدھی ہندوستان دیں پھڑ کر دیں اگر کوئی فضائی حدود کراس کر کے جہاز ہندوستان دا ساڑے وال آوے تو اسی منوں دے خوب ہم Maharوی بھی دسے آئی نہیں منوں کی پتہ ہے میں کوئی من میں گیا بندہ ہے او بھی فوج نو پتا ایدہ مطلب زمین دیا رہا نو بھی فوج جاندی سمندر دیا راستہ آرمی فوج جاندی تے ہواوان دیا راستہ آرمی فوج جاندی ادا مطلب جینا میک میں دا چیف ہے نا چیف آف آرمی سٹاف او باجوا صاحب نو پتا جی کہ سمندر دی حدود کتے ہوئے آسمان دی حدود کتے ہوئے خشکی دی حدود کتے ہوئے ہونتے نو دس سوائی سلام دا چیف آف آرمی سٹاف کاؤنے صرف او جیسا کیسی میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستوں سے مولا توانو جیسا آئی خواہو شکریہ کے بعد جیڑا ہر راستے تو واقف ہوئے ان چیف آف آرمی ایک کی محکمہ اللہ نے بنایا ہے جیڑا دفعہ دا محکمہ اس دفعہ دے محکمہ میں واضح کرنے دی کوشش کرنا اچھا حادنو جیڑا جاندہ ہوئے گا وہ ہی حادی فاضح کرے گا نا تو آڈا کی خیال ہے پی یاران نبینا بندہ ہوئے اگر کنات لگی ہوئے او در بیبیاں بیٹھی ہیں ہوں ایڈے ایڈے آنے ہونا سدھا جا کے بیبیاں جو اٹھا لوگا تھے شرم ہی نہیں آئی ایڈا مطلب شرم ہونوں کرنے چاہیے دیئے جنہوں حادت دیئے تو آڈی کیا بات ہے سار اٹھاؤ یا بہت شکریہ کیپسل دی دو ایک کلا کیپسل چیدے نا قدی میں مونچ نہیں کھوری مہربانی کریا جی کچھ گلہ ایسی ہیں اندھیانے جنہیں رازچ رکھ دیانے اور باتیں انہوں نے سمجھنا چاہیے دی میرے عزیزو دفعہ دا ایک کی محکمہ میں دسل لگا ہوں ایک یکم شابان نومی اس محکمہ دے دفعہ دی بہت بڑی افسر بی بی آئی ہے تین شابان نومی اس محکمہ دفعہ دا بہت بڑا افسر آیا ہے چار شابان نومی محکمہ دفعہ دا بہت بڑا سات شابان نوم آہ بارہ شابان نوم میں ایک ایک فکرہ بولنگا میں دفعہ محکمہ دیگل کر رہا ہوں اور حگرات عمران خان صاحب کو بڑا شوق ہے کہ میں اس کو ریاست مدینہ بنا دوں گا ریاست مدینہ اس وقت ریاست تھی جب محمد موجود تھے یہ پھر ریاست مدینہ بنے گی جب پھر محمد آئے گا مولا کہنے جزائی خیر دے بہت میرے بنے انشاءاللہ بنے گی ضرور لیکن ایک گلے محکمہ دفعہ ہے یہ میں کوشش کرنا ایک دفعہ دا میں اوہ میں دسلنگا ایک واری درود پڑھو اوہ میں دسلنگا محمد و آل محمد اوہ دسلنگا میں سی دس تو سا چھڑے کسے نے اچھتا آیا ایک واری پھر درود پڑھو سلی اللہ محمد قرآن تمرات تھے ای دفعہ دا میں اے سل کے جامعہ پھر کہہ رہے اے ہی دفعہ دا میں جنہاں تے تسا درود پڑھے ہیں اگر تسی سوچو تے تو ہنو پتا ہے کدھی پہلا مشکاں ہوں دیا نے تو مشکاں تو بعد اصلی جنگ بھی ہوں دیا مشکاں بھی ہوں دیا نے تو اصلی جنگ بھی ہوں دیا جدو مشکاں ہوں دیا نے ادھو ٹنکان خطرہ کوئی نہیں ہوں دا بس ہمیں مورچے مورچے پٹے ہوں دے نے کامران عباس بیہ صاحب تشریف لے آئے سیاری سیکٹری صاحب نہیں آئے لو جنب بھی لی لو جی تسلیح ہوگی جنب میں جران دن نا کہ تو اڈے تے درمیان میں علامہ صاحب دے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا لیکن تو ساں بس ہوتی تمہید میں بنانی ہے کسیدے نہ سنانے نے اسے خاندان دی گل کرنگے انشاءاللہ باہر نہیں جانگے انہوں نے اکو خاندان دیئے گلہ ہوں دیئے انہوں نے اکو خاندان تو انہوں نے خاندان دیسا انہوں نے گلہ کر کر کے بندے خاندانی ہو گئے سب کے جامعے کی تے خاندان ہے خدا تک ساڑے جیسے عام لوگ بھی تڑکے آن دینے سی خاندانی بندے ہیں خاندان ہی اندائی ہوگے جنہوں ایک خاندان یاد ہوگے وڈے وڈے خاندان کتی بیٹھنا اسی تے مسکین لوگا نا اتارڑ بے جان پٹی بے جان چیمے بے جان ٹیلو بے جان نون بے جان سیار بے جان اور وڈے وڈے خاندان کتی کرسیاں تے بیٹھنا آئی تھے انہوں نے آپ آگے دا شملہ ہوگے تو انہاں وڈے خاندانہ نو پچھا او خاندان نو جان دے اور جنت اللہ بھی درود پڑھتے جنت pointer cả بھی درود پڑھتے اور جنت مومن بھی درود پڑھتے کہ بڑھا ایک کی خاندانے اکہ مشکا اندیا نے ایک جانگ اندی مشکا دے میڑے بھی گھڑیاں پچھ دیا اندیا نے مورچے کڑ دے اندی نے پھر مورچے پوردے اندی نے جو کنہ کے خراب کر جاندی نے مشکا کرنا رہے تو انہوں نے بتایا مورچے کڑ دے پچھ دے نس دے وہ ذمہ دار بھی برداشت کرتے ہیں کہ مشکا پہ یا ہوں دی جانگنیں ہوں دی میں پہنا جانگنیں ہوں دی مشکا ہوں دی تو ہاتھ مشکا نہیں بیکھی ہیں ایتہ بیکھی ہیں ایتہ بیکھی ہیں آپ فوجی ہوں دے گڑییاں دے اچھا مٹی ملی ہوں دی تاکہ گڑی دیسے نہ کنوں کوئی دشمن نہیں کوئی دشمن نہیں کوئی نقصان نہیں کسے مورشد بامنے بس مشکا نے وہ مشکا فوج کر دی ہے بادر تو لڑنا واسطہ ہے جات بھی سمجھ دیں پہ کوئی گال نہیں کڑا کی یہ تھوڑی خراب ہو جائے گی فاوج ہے آخر انہیں لڑنا ہے تو ایسا سکون چرین ہے انہیں بجے تو اسی سکون ہے چاہوں جڑا مشکاں بجے ساریاں کڑکاں پوٹے جائے تو بادر کیوں نہ سجائے لوگ کہاں دنے ہیں مرے تو کڑک بھی مند چھلی بادر تو بھی نہ سکیا تو انہوں کی تو انہوں پتا ہوں تھا کہ تو اتھو نہ سجان ہے خوف نہیں فرمایا پتا ہوں تھا پہ تو اتھو نہ سجان ہے اسی تھے انہوں کڑکا مندر کے اندے ہیں خوف کھاؤ نہ بندیاں تھے جنہوں مل کے آنکھیں گا اسا انہوں پتا ہوں تھا تو وہاں نہ سجانا سی اساں تو انہوں مننا ہی نہیں سی تو ساں تو انہوں جو فرمائی مولا تو انہوں جزائے خیر دے وے تو ارچے رے میں کھلے بے گھ لے مولا تو انہوں آباد رکھے اے مشکاں تھے میں خطرہ کوئی نہیں ہوں تھا لیکن جنگ اندی ہے مشکاں اندیاں نے جنگ واسدے مشکاں اندیاں نے جنگ واسدے قرآن تھے میرے دوے حد نہیں ایک کی خاندان ہے جدہ کوئی اللہ مشکاں کروائیا نے ایک کی خاندان ہے جنہاں اللہ نے جنہاں کوئی دیل دہ دفاع کرائے مشکاں ہی ہونا کی دیا نے تو اڑی کیا بات ہے اے جڑے میرے زاکر اندر بیعکے مشک کرتے نے کسے کسی دے دی وہ سامنے نارے مارنا لے تھے کونی نہیں نہ تو اسے سرننا لے ہوندے یہ انتر بھائکیں مش کر دینے وہ سارے بھائکیں سوزیاں نا مش کر دینے وہ تو ممبر ضروری نہیں وہ تو بیٹھتے بھی بھائک کر لینے سارے بھائکیں کٹھے ہو کے جاغنا یارو کسیدہ آئے اے کسیدہ ہے اے اثر ایس طرستے پڑھنا او پھر پڑھدیں او پھر جیدو آپس چندے اسے سننا لے تو ہوندہ کونی کوئی انا نہ نمو پتا ہون مداء جدا وہاں سا باہر جانے کوئی شاعر بھی بیٹھا ہون ہے کوئی طرز رہن سمجھونے بھی بیٹھا ہون ہے کوئی آواز دی اونچنے تو وہ مشک دے دوران کئی باری تے خدا دی قسم ایسے ایسے بہترین لوگ نے جڑے آن دنے میں گڑی چی شیر لکھے نہیں ایتھو اتر دے اصار تو اڈے کڑوں پہ آپ پڑھنا ایتھو زیادہ کرم دی گلے کہ مشک کیتی نہ جائے تے صدہ کے صدہ پڑھ دے خدا دی قسم ایسا واسدے صدہ اتر کے پڑھ دن دنے علی و ذات جنہوں مشک دی لوڑ کوئی اے آباد و شادر خدا دی میں بہت شکریہ کے بلا نہایت میرے بانے میں مشکاں تے جنگ دووے شامہ کٹھیاں پڑھ لگا تو ہاں تو آجو فرمالے کچھ مشکاں دی انہیں مشکاں کتے ہوئی انہیں تے جنگ کتے ہوئی ہاتھ دو گئی مشکاں بھی اسے خاندان کیتی انہیں تے باہ ڈر تے جنگ بھی اسے خاندان کیتی خدا دی میں نو قسمیں مشکاں بھی ہونا جنگ بھی ہونا مشکوں والوں کا مہینہ سلحج ہے جنگ والوں کا مہینہ محرم ہے ایک میدان کا نام منا ہے ایک میدان کا نام کربلا ہے منا میں مشکیں ہوئی تھی تحافظ کربلا میں ہوا ہے بولو یار مشکاں ہوئی ہیں نہیں توسی بولو مشکاں نہیں ہوئی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مال دیتا ہے تے مال بھی واپس کیونکہ مشکاں نے جان دیتی تے جان بھی واپس مشکاں نے بیٹا دیتا ہے بیٹا بھی واپس مشکاں نے میں ہمیں پہ پڑھنا ہوں تے میرے تو پہلے یاسر چنوی صاحب پڑھ کے گہنے تے کامران صاحب پڑھنے لگے نہیں میں ہمیں پہ پڑھ نہیں لیکن توہاں سابلہ ہے یعنی ہمیں کہ میں پہ پڑھ نہیں تو انہوں پتہ ہے میں انجھے ہی پڑھنے انجھے ہی پڑھنا تُسی انتظار اچھ نہیں کہ آواز کا دولان دا ہے تو انہوں پتہ ہے کر دیتا آج منتظر صاحب بیٹھے حسن گجرات تو میں کیا سی میں تو اڈی وقالت بڑی کرنا کو پتہ نہیں میرا عقیدہ تو اسی ٹھیک سمجھ دیو وقالت تو میں زاکران دی بڑی کر یہ جڑے آواز ہوں دیئے یہ آواز تو بندے اندر یہ آواز دا کیئے تبلیغ کرو آواز دا کیئے میں بڑا قرآن پڑھنا ہر روز تے جڑے ترابیچ قرآن پڑھ دینے وہ بہت زیادہ پڑھ دیں نہ انہوں کدھی کسی دا سر روپیہ دیتے ہیں نہ میں انہوں کدھی کسی سر روپیہ دیتے ہیں اسی بھی قرآن پڑھ لیں اے جڑے قاری قرآن پڑھ دیں انہوں گولڈ میڈل کیوں ملتے ہیں میری آنکھا چکھا پاگر قاری جڑا قرآن پڑھ دیں تو انہوں پتہ ہے قاری کل ہو اللہ ہو آہد اللہ ہو سمد پڑھے ایک وری ایک قائد پڑھ دیں پھر دو جی پڑھ دیں پھر دور لہاکے پڑھ دیں پھر تریجی وکری پڑھ دیں پھر ترہر لہاکے پڑھ دیں وہ سا بھی بخان دیں کہ میں ساری صورت ایک ساچ پڑھی ہے دو جی گل میں کوئی خوش الہان ہوندہ ہے جلہاں کاری پڑھ دیں وہ ساڑیں گو دن ہی نہ پڑھ دیں میں بھی قرآن ہی پڑھ دیں لیکن ان گولڈ میڈل اسٹ بھی ہیں گولڈ میڈل مل دیں کنوں میں آج ایک بہت بڑے آدم دین دے سامنے قرآن اٹھا کے پوچھے ہے اوڑا گولڈ میڈل کاری یہ قرآن نو مل دیں وہ قرآن تو مل دیں کہ گڑھے تو مل دیں تو آدھی خیر ہو گئی بھئی دلیل ہی میں قائم کرنی ہے بہت بڑے آدم دین نو میں پوچھے ہے میں کہہ قبلہ اوڑا گولڈ میڈلسٹ کاری نے انہوں وہ میڈل جیڑا گولڈ دیں مل دیں وہ قرآن پڑھن تو مل دیں قرآن تو میں ہاں تُسے بھی پڑھ دی تو آنوں میڈے ہے وہ نہ کہہ نہیں کنوں مل دیں جی کاریان مل دیں میں ہاں اوڑ کی دی وجہ تو آئے وہ پڑھتے ایسے ہیں میں ہاں ایسے کہ میں پڑھ دیں نہیں آئے گڑھے نا میں ہواس کہیں یہ دہ مطلب ہے گڑھے دی وجہ تو قرآن پڑھئے تے میڈل مل سکتا ہے علیدہ کے سیدھا پڑھئے بھائی گلے دی وجہ تو یہ نا گلہ اتنا اچھا سی ایک بندے دا حضرت ابراہیم دے دورے حضرت ابراہیم گاما پہ اپنی چاردے سن مال دار بہت سن جیڑا بندہ روٹی نہ کہے پرونے تو بیار کھائے تے کرو ہی کھانی ہے نا اسے جیڑا روز کسے لو کھائے ہو بھی دیکھ راڑکے کھاندہ ہے لیکن جیڑا کھواندہ ہو رہے حضرت ابراہیم کھواندے سن تو بڑھ دے دنگر رکھے سن دنگر پہ چاردے سن اوہ تھک بندے پرانو مو کر کے نا اے سنداز ناڑ گلے چو اللہ دی حمد دی آواز گڑی یقین کرو حضرت ابراہیم بھی اینج نہیں سن کٹ سکت آج رہستے آج سائیٹری صاحب کی نام توڑی صاحب اوہ جیڑا پیان دے سن نا انہوں یا سرنوں ایک واری فیر ایک واری فیر جو آپ اینج کر لیندہ ہوندہ تو دے ترلے کیوں کر وہ یارہی سواد کردہ سی نا سواد انہوں ہوندہ سی سواد ہوندہ سی تو انہوں ہوندہ ایک واری فیر ایک واری مطلبے پی سواد ہوندہ ہوئے تو آپ بندہ نہ کر سکتے تو انہوں یا گھڑنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جیڑے سن انہوں سواد دے دا آیا وہ بڑا سریلا کو بندہ سی کہ بلا اینج کر کے اس اللہ دی حمد کی تھی تے خلیل تے ہیں سن نا خلیل تے ہیں سن نا خدا دی میں نو قسم تواڑے رازی ہونا دلیلیں جدو کسے دے مرشد دی تعریف کریے نا رازی ہوندہ نا بندے رازی تے جدو اللہ دی گال ہوئی تے خلیل تے رازی ہونا سی آن جو بے کھیا تے ڈنگر پول گیا ہے حضرت ابراہیم نو تے پلتے تے وہ بندہ اللہ دی حمد پیہ کردہ سی این جو مگن ہوئے نا حضرت ابراہیم اوہ دے کو سرک دے سرک دے چلے گئے تے فرما دینے آہا مرحبا اوہ آن جو بکھا تے چپ کر گئے اوہ چپ کیتا تے حضرت ابراہیم فرما دینے بھی ہو جو میں پہلا نو پکار دا سن پھر پکار اوہ سا کیا ہوں میں تے اپنی مرضی نہ پکار دا ہے کہ میں فرماشہ پوریاں کر دا پھر رہا جنگلے تو ہڈی کیا بات ہے سن نا اے بہت شکریہ بہت مہربان حضرت ابراہیم ہا کیا اللہ نو پکار دا نا اوہ سا کیا تے پکار فیر ہوسا کیا پھر جی میں ہی جنہی پکار دا فرماشہ تے توں واقعہ پکار میں تے اپنی موججس ہوں صدقے اوہ نہ کہا تو فیر موججس نہیں آسکتا اوہ سا کیا آسکنا حضرت ابراہیم علیہ السلام اوہ سا کیا آسکنا اوہ سا کیا اوہ دس اوک میں اوہ سا کیا لیاکی دینا تو آڑی کیا بات تو آڑا کھا میرے تیفہ پہ سنانا فرمان دل لیاکی دینا اوہ سا کیا توں کچھ لمیں گا تے پھر ہو سا کیا تو دے نا کی دینا ہے ایڈا آشک دوں اے اے آئیش کہہ نا تے رچے تے اللہ دے عشق چی آیا نا تے تے جلہ دی تریفوں میں سننا چاہنے لیاکی دینا ہے اے تیری عزت تو دارائن وارا حضرت ابراہیم فرمان دل تُو میں نے چنگی طرح جانتا نہیں پہلی بکری تو لے کے آخری اونڈ تک سارے ہی تیرے ہاں صدقہ جاما آندھنے کو رہی سارا میرا اس اگر سارا تیرا اوہ پھر اس رہی پکاریا جو میں پہلے پکاریا اللہ دی حمد کیتی حضرت ابراہیم جھوم دے رہا فرمان دے نے کیا بات ہے ایسا ہی میرا رب ہے جیسا تُو پکار رہا ہے وہ ایسا ہی ہے اور ایسے ہی پکارنا چاہیے جیسے تُو پکار رہا ہے بسم اللہ بسم اللہ اے خوشبو واسطے آئے نے تُو سارا میرے رکھنے تو اجو رکھنے میں بھی روحانی خوشبو ہی پہ پیش کرنے اے جسمانی خوشبو پیش کرنے ایک بندہ ہو دکو مشکون دی یہ تو پھردہ بیچے اے دے مجلسہ چے پانی شانی کونی ہوندہ بیچے جیسے نا کو پیندہ ہو دکو جیسے بندے نڑکے دا نہیں پیندے آج کار منر وارٹر لوگ پیندے ہیں مشکا چکڑا پیئے بس سکی مشکی ہوتھے دبائی ہے وہ لگا پھردہ پیئے معاش کی یہ خدمت کرو معاش کی یہ خدمت کرو بس اور جیسے تُو نا کو پہہ دے ہو تو نعرہ مار دیں میرے حال توجہ کرو اے نا ہم میں تواڑی حاضر ہونے انشاءاللہ حاضر ہونے توجہ ہے جیسے نا مہربانی بہت شکریہ یہ جڑا اتر دی خوشبو پھیلائے وہ بڑا چنگا لگ دیا تے جڑا ولایت دی خوشبو پھیلائے آئے 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 یار دلتے ہو نسار ہو جانا چاہی دا نسار ہو جانا چاہی دا مولت واری جزائے خیر دے حضرت ابراہیم نے فرمایا حدم کاشڑیا میرا ایسا رب ہے اور ایو ہی پکارنا چاہی دا وہ دو ترے آوازہ لاکتا پھر چھپ کر گی حضرت ابراہیم آگے باس وہ سکے باس دیتا کیا آئے سار اٹھاؤ وہ سکے باس کے کی دیتا ہے حضرت ابراہیم آگے باس وہ سکے تیرے کول ککھنی ہونا ایس ویڑے تو تیرے کول ککھنی ہونا ایسی بھی کوئی نہیں آج آنے ہاں پا ڈنگر لائکے ٹرن لگا ڈنگر سار دے شڑے حضرت ابراہیم پچھو فرما دے اگر اک وار یونو فیر پکارے میرے رابنو میں خلیلہ ہوں دا ساڑھا بڑا تلک یہ آپس ہے ایک واری پکارے تھے آج ایک شاہ میرے پڑا ہے وہ کھلو گیا وہ نہ خیال جو بوجھے جو کھو رہے کوئی در مو دنار ہون گئی یا سونا شونا ہو گئی حضرت ابراہیم نے کہنا کہا توارے کو ہون کی ہے اگر تیرے جیسے نفیس بندے ڈنگر تلینا چار دے تو ایک واری میرے رابنو ایک واری صرف پکار اور سوٹی مینوں دے میں ساری زندگی تیرے سمجھ کے نانا چاہ رہا صدقے خار اٹھاؤ میں ساری زندگی تیرے سمجھ کے نانا چاہ رہا تھا میں خلیل ہی نہیں جدو کسر نفسی دی صلی اللہ وسلم کسر نفسی دی اس منزل تے آگے نا ابراہیم جدہ نبی بھی سی تے رسول بھی سی تے امام بھی سی تے علیہ السلام بھی تے خلیل بھی سی ساہبے کلمہ بھی سی تے ساہبے شریعت بھی سی جدو اپنے راب دے عشق کے چی ڈنگر چار وڑے چروہاں بڑھمتے آگے اصلی حالت چاہ کے اس بندے دی آواز آئی میں جبریلہ سوی چاہ سو لگ گیا ہی صدقے جاما سو لگ گیا ہی مال لے جا پیپر سی تیرا سو بچو تیتی نہیں نڈین میں نہیں سو چو سو لگ گیا ہی اینجی مال دینا چاہی دا ہو دی را ہے آج یہ میں توں دیتا ہے سو چو سو لگ گیا ہی خال کا ایک ہی کی تا ہی میں تے دیچھ رہا سی مال فرمایا لے جا گھارا اس لی گھارا نہیں مشکا بھئیا ہوں دیان مولاد والو جزاد ہے میں بہت اچھا سمات فرمایا جی بہت شکریہ ابھی نہیں مال لیں گے آو دیا بڑی صاحب آو اس میں تشریح لکھو پھر فاس کے بیگ آو تھے کھلے کے بھو ایچھے بیٹھے ساں میں ترہاور ہی پراہ ہوئے ہیں اصد انہیں دے اندر جذبات ایسے انہیں مولادی ولایت دیں کہ انہیں کو بیٹھا جاندہ ہی نہیں آرام لیں اے ہو جب بندے تھے پیاؤں کے بوری پانی چاہیے سلوات پڑھو ایک ہی کیا میرے عزیز دوستو فرمایا واپس لے جاں مشکا بیاؤں دیا جتھے مال لواں گے سارا جہان بیٹھے گا ہائے ہائے پھر ایک دفعہ دوسرا پیپر آیا آگ بڑھ گئی بہت زیادہ اسمان نرشو لے گلنا پہ کر دے ساں انہیں منجنی کے چرک کے حضرت ابراہیم نو ایتھو سٹے جب غلیل اندیئے انہیں انہیں منجنیگ بنائی سی آگ دے نیڑے کو نہیں سلے جاندہ جتھو منجنیگ جو نکلے نے آگ گلزار تا نہیں نا آج تیاغی پی بھلتی ہے نا جتھو نکلے نے آج تجھ پہنچے نے تجبریل اکھے کوئی مدد کرا پھر میں پیچھے ہو جا میں تیتی نمبر لے کے پاس رونا رہنے بے خطر کود پڑا آج تجھے نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تماشائے لبے بام ابھی ابے بروہ تکھلو کے عقل پر سوچ دی سی جتھو عشق نے چھاڑ ماری آگ گے جھاڑا عشق مار دے آج چھاڑ ماری ہاتھ مو گئی سرخ رنگ دے کولے سرخ غلاب بڑ گے جیڑی چتی رنگ دی سا ہندی ہے نا چتے رنگ دی سا بھی ہندی ہے کولیاں تے جیڑے سرخ ہوئے ساڑا غلاب بڑ گے آج جیڑے چتے چتے ہوئے ساڑا وہ موتیاں بڑ گے اتے آن شبنم پئی سی کھلے آپ پھولاں بیچ حضرت عبراہیم فرما دن تیری گزردی قسم ہے میرے یہ نہ مچنے سی کہ میری جان بچے گی کیوں بچائیاں وہ فرمایا جان ملے گا مشقاں پہ یا ہندیان توڑی کیا بات ہے مولا توانو جزائی خیر دے ترجیباری خالق نے فرمایا پتر نو پوچھلے جا چھوڑی بھراندہ ہی تا پھیر ستے لنا پھیری ستے لنا پھیری پوچھلے فرمایا پوچھنا یا ابتفان ما تو مر ساتا جی دونی انشاءاللہ ہومین سابرین بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے خواب کہ میں تجھے زبا کرتا ہوں اب میں فنزور مازہ ترہ اب تیری طرف دیکھتا ہوں تو کیا کہتا ہے میں خواب بکھے ہیں کسی بھلے اپنے ملے لوں پر آنکار کیا کیا ہمیں خواب بکھے رہتی تنو گوڑی مار دیتی ویسے میں گل پھے گا سکے پتر لو اسے دا اممہ کو جائے گا ماما ٹھنڈیاں چھاؤں اور جا کے کہا اممہ سنییا گل اببا میں نے پیاندہ سی میں نے خواب آیا ہے پھر میں نے پتر گوڑی مار دیتی ہے کوئی صدقہ صدقہ دیئے تے ماں کا دوں آخنا ہے پتر تھکا ہوں دا ہے خواب دے تو انہوں پتا کتے کتے لیجنڈ ہیں سارے دن تھا تھکا امہ سارے دن تھا پتر ہوں دا ہے یہ دا بڑے چردہ دل پہ کر ایک سنگوڑی مار دا ہے یہ دے کر میں ہے پنجی سا لگ کٹے نے تو ساں تے انہوں پہ کھے نا میں نے پرانا جاننے یہ دا بڑے چردہ دل کردہ پہ بانہ گوڑی مار دن ہی شاہدی کرو یہ بھی تے یارہ بارہ سال دا سی جنہوں پہوں نے پوچھے خدا میرے لوگے کھو یارہ بارہ سال دا سی جنہوں پہوں نے آنکھے ہیں میں خواب جتے نصیبہ کر رہا اوہ سے کیا یہ باپا خواب نہیں عمر ہو رہا ہے یہ تجھے خیال نہیں آیا یہ تو اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے آساڈے ورگے ساڈے ورگے گن کر کے ویخ رہا ہے کارج بکھر اڑا ہی پہ جائے گی بی بی آکھے گی اوہ دا چردہ دل کردہ ہے سارے کبرنو گوڑی مارا انہوں نے پتہ لگ گئی نا ایو جیانو اللہ ایو جیان نہیں دیندہ مہاں بھی کمال سی بیٹا بھی کمال سی اوہ سے کیا بابا کرتا اتار کے اتھے رکھ پھیر نہ تیرا کم ہے پھرانہ میرا کم ہے اے قرآن اللہ فرماتا فلمہ دونوں مان گئے وہ پھیرنے پہ مان گیا وہ پھیرانے پہ مان گیا دووے منہ نہیں دووے چوری نہیں دووے منہ نہیں جیدو پوری طرح من کے اس چھوڑی رکھی ہے اوہ دو بیٹا سی جیدو اکھاں کھو لیا تے دنبا سی کھنو کے حضرت ابراہی فرما در کی ہویا ہے فرمایا کھر لے جا مشکہ بھئیہ ہوں دیا اے حسد کے جامعہ مال دیا مشکوں کے لیے مال دیا تو واپس مشکیں تھیں جان دی تو واپس مشکیں تھیں اولاد دی تو واپس مشکیں تھیں حضرات جنہوں نے مشکیں کی قربانیوں کی ان کو منا والے کرتے ہیں جنہوں نے جانگ کر کے دفاع کیا ان کو کربلا والے مانا توانو جزائے کھار دے او دفاع کرنو والے آئے نیشہ بھانے تو اڈی کیا بات ہے حاد دا پتا ہوئے حاد دا پتا ہوئے تے حاد دی حفاظت ہوں دی فاؤج نو پتا ہے سڑا کراس کر دوئے پانچ کومنٹ رہ گئے دس فکر نہ کر فاؤج نو پتا اندھا کراس کر گئے تو اڈی علمے چے ایک گوڑا ہوتھو نکڑ گیا ہتھوں کسے دیوں اور مسائل نکڑ گیا ہی تو ہندوستان آرے تے گوڑ مان گیا ہے نیگوڑ پاندنے ساڑی آتھو نکڑ گیا ساڑھا آتھ لگ گیا توسی مرو کدھر توڑا آٹھم تے آتھ لگا یہ ڈی کچھ ہے حضرت علی ایک باری بیٹھے ہیں چپ کر گئے تے مرید کہنے لگا مولا میں تم چپ کر دی نہیں بکیا فرمایا ایک پریشانی ہے جنہی میں قبر چلی آئی رہنے وہ کہنے لگا سارے جوانے تھا مشکل کچھ آپ پریشان کیوں ہوگی مولا فرما اندنے ایک پریشانی ہے علی کو اور کوئی نہیں میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں اور مالک ہوں اللہ کی رضاوں کا میں پریشان کیوں ہوں مقدر میں آپ لکھنا وہ کہنے گا پریشانی تھی بجاتے دوستو فرمایا مجھے میار کا دشمن نہیں ملا ہے سر کے جان فرمایا ساری زندگی میں لڑے ہوں میں نے میار دا دشمن نہیں ملے جدوں دا نہ مزائل چھڑے ہیں نہ ہتھوں وہ کھانے بار دگ گئے شکر نقصان کوئی نہیں ہویا اوہ دن دا میں مولا علی نوپیان مولا اسی کھکھ بھی نہیں میار دا تسانوں نہیں ملے آتے ہیں انہوں کی دھو میل جائے اوہ یار میار دا دشمن تسانوں نہیں ملے کی بلا ہتھوں مزائل کڑ چڑے ہیں ساڑھے آرمی چیف نے اعلان کی تا ہے اوہ نہ کہا جس قسم کی حرکت ان کچھے لوگوں سے ہوئی ہے ہمارے متعلق مت سوچنا اقوام متحدہ تک پہنچا دو ہمارا دفاعی نظام مضبوط ہاتھوں میں ہے ہمارا دفاعی نظام بولو بولو ہمارا دفاعی نظام مضبوط پہاڑوں میں ہے مضبوط بینکروں میں ہے ہاتھوں میں شکریہ مضبوط دلوں میں ہے ہاتھوں میں مضبوط ذہنوں میں ہے ہاتھوں میں ہمارا ایٹمین نظام دفاعی نظام مضبوط ہاتھوں میں ہے ہون پتہ لگے گا دین چاہت کیوں بخائے سار پیغمبر سارے زمانے کو بتا رہا تھا میں یہ نظام کچھے ہاتھوں میں دیکھ نہیں جا رہا مضبوط ہاتھوں میں دیکھ جا سبحان اللہ ہون مشکہ بھارے تو جنگ والے کٹھے پڑھا کٹھے پڑھا کٹھے پڑھا تو مقاما درود یا محمد محمد دی نسلتے یا ابراہیم دی نسلتے ابراہیم کی آل وہ ہیں مشکوں والے کیا بات ہے محمد کی آل یہ ہیں دفاع کرنے والے اسلام کا دفاع انہوں نے کیا تھا اگر مشک ابراہیم نے کی نہ ہوتی لوگ انہوں پتہ ہی نہیں آلہ ابراہیم کون نے کوئی نہیں نہیں پتا میں تہیر دس دا بھی نہیں کہ تہیر ابراہیمی درود ہی نہ جھڑ دیں انہوں نے وہ بھی جھڑ دیں کیونکہ میں انہوں پتہ ہے آلہ ابراہیم کون نے آلہ اسماعیل تو لے کے محمد تک اے آلہ ابراہیم نے تے محمد تو لے کے محمد تک اے آلہ محمد نے کیسے ہو رہے ہیں دیں میں پھر آنا اسماعیل سے لے کے مصطفیٰ تک یہ آلہ ابراہیم ہے اور محمد سے لے کے آنے والے محمد تک یہ آلہ محمد ہیں اور مشکہ والے کون نے منا والے انہوں نے مشکہ کی تھی ہیں سان ایک بندہ تک سان ایک دا سنا ایک دفعہ کا ذکر ہے کانی کا دی سنی جے ایک دفعہ کا ذکر ہے لومڑی جا رہی تھی انگور لٹکے ہوئے تھے گریپ سار ساور کانی کو دی سی انگور گھٹے ہیں دو چار جمپ لگائے ہاتھ نہ پہنچا تو وہ کہہ کے چلی گئی کہ ہم نہیں کھاتے ہیں انگور ہے کھٹے ہیں بندہ پوچھے تُو کھٹے بھی کھا لے تو تُو کڑی گزل گونی تیرا گڑا خراب ہو چلیا اہمیں کانی بنی ہیں ایک دفعہ کا ذکر ایک دفعہ کا ذکر ہے کوا پیاسا تھا جنگل میں گڑا تھا گڑے کے پیندے میں تھوڑا سا پانی تھا اس نے حساب لگایا کہ کیسے پانی اوپر آئے اس نے کنکر لانے شروع کر دیئے وہ تھے کڑی کسے بجیرہ ٹرکز اٹھا ہے جنگل چو لگیا ہوں دا سیاں میں کانی بنائی ہیں اس نے کنکر پائے کنکر پائے اس نے کانا میں نہیں بکھیا اس نے کانا کپڑے تھوڑے ہوں دا پانی اوپر آ گیا پیا اڑ گیا ضرورت ایجاد کی ماں ہے افسوس ایک گلتا لگتا ہے اے لومنیا تے کاما دیا کانیا چو نتیجہ کڑی قرآن تی کانی چو نتیجہ نہیں لگتا ہے صد کہ جاؤ میں تے نتیجہ کٹی کے دینا آلِ ابراہیم دس کے آلِ محمد دس کے جلس لے لگا کون آلِ ابراہیم ہیں کون آلِ ابراہیم ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے دو بڑے گھروں کی شادی ہو رہی تھی براتی بھی کمال تھے میزبان بھی کمال تھے اگر اور نیڑے کرنش ہے تو انہوں چیتا ہو جائیں اس براتیوں کو دیکھ کر آسمان والے رشک کر رہے تھے زمین والے حسد کر رہے تھے پیسے لوٹنے والے پڑے تھے حاسدین کی کمی نہیں تھی سرداروں کے گھر میں شادی تھی سردار آئے ہوئے تھے جڑا بچہ آجے نہیں پہنچے نیڑے کر دے وہاں تھوڑی بہتی تاریخ رہاں دلچسپی ہوئی تے بچے بھی نیڑے آجنگے اس کی نشانی بتاتا ہوں دلہا کا چچا خود نگاہ پڑ رہا تھا سبحان اللہ تے بہتی انسار اس گھر نے تھو شروع کی دیئے حامد ہے اس اللہ کے لیے جیس نے ہمیں آلِ عبراہیم میں رکھا آلِ عبراہیم ہے ابو طالب آلِ عبراہیم ہے آلِ عبراہیم ہے ابو طالب حضرت انیروں کو مشکل کشاہ مننا مننے تے فکر نہیں کرنی ساڑا اس قوم نڑوا پہ گیا ہے جڑے نماز چپے کے او دیتے درود پڑ دے رہے اوٹھ کے پوچھ دے رہے مسلمان سی کے قابل سی کما سل لہی تا آلِ عبراہیم وعلا آلِ عبراہیم لوگ اندھنے ساڑیاں کنکاں پوٹ شڑیاں جے ایتھے گڑا خطرہ سی مورچے پوٹ دے ہو پہ وہ اندھنے مشکل پہ گھر رہے ہیں اے تو اندھنے پتہ لگے گا جیدن حملہ ہویا حضرت ابن اچھا جملہ شایدہ کھڑ لگا شاید حضرت جو حضرت ابو طالب شہب ابی طالب میں پوری رات میں چار مرتبہ اپنا بیٹا نٹھا کے محمد کو بچاتے تھے کہ میرا اپنا زباہ ہو جائے یہ اس کی جاد کی مشکوں کا اثر تھا ہاں پتر دیں دی آدھے دینا نپرانی ہو یا وہ آلِ محمد ہیں وہ آلِ ابراہیم ہیں اور جنہوں نے بچایا دفاع کیا وہ آلِ محمد ہیں خدارہ محمد دفاع آلِ محمد کا ہے باقی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ باقی ہونے کونے محمد میں نے ٹھیک ہے کیا بات ہے تو آلی کیا بات میں پہنا باقی محمد میں ہونے دے کون نے ٹھیک نہیں واپ ڈالے بھی اتھے ہی ہوتے ہیں پھر فوجتے فوج ہے نا زراتہ لے بھی اتھے ہی ہوتے ہیں فوجتے فوج ہے نا آیا ہے صدقہ جامعہ تو آلی کی خیال ہے آلی مری برف پائی زی اوہ میں پائی زی یا تو ساں پائی ہے اللہ دے کامل ہے اوہ پہ آگئی برف یہ تو برف پائی ہے تجیب مندہ ماسٹران ہو جا کے آندا یارتر خواہ لیندے ہو ہو چھوٹیاں ہوئی ہیں انہیں پھیل لے ہو چلو تھا جا کے برف اٹھائیے وہ انتنے سے یہ سباز تھے پڑتی ہو تجیب پاکستان دے بیچ نہیں برف پہوے تھے فیر فوج ہے صدقہ سلاب آجائے فیر فوج ہے اب بند ٹوٹ جائے فیر فوج ہے زلزلہ آجائے فیر فوج ہے یہ دا مطلب ہے جتھا خطرہ پہ ہے نا نہ واپڈا نہ ماسٹر نہ ڈاکٹر نہ بینک کون نہ پولیس کون اوہ یارت فوج اوہ یارت فوج فوج دا پتہ ہی خطرے دے بڑے لگتے خطرہ جدوں پہ ہے دفاع دا محکمہ اٹھے ہیں انہوں نے پتہ لگا یزید خلاف ہو اور کیوں نے اسے کوئی اٹھے ہیں مدینہ بھی آباد مکہ بھی آباد بسرہ بھی آباد کوفہ بھی آباد وہی نکلا جس کا تعلق محکمہ دفاع سے تھا صدقہ جامان محکمہ دفاع سے تھا خدا کی قسم شبیر انچارج ہیں اسلام کے دفاعی محکمہ اس کے مددگار سارے شابان میں آئے ہیں پوری دنیا کے دفاعی محکموں میں لوگوں کے بیٹے بھرتی ہوتے ہیں سارا اٹھاؤ یا وہ لوگوں کے بیٹے برگیٹی اندہ ہے میں خود بھی فوج میں زندگی گزاری میں شہید ہو جاؤں تو دو بیٹے پیچھے میرے آ رہے ہیں اچھا کرنا ندہ میرا بیٹا میجر ہو گیا ہے جنرل آدھا میرے تین بچے آ رہے ہیں میرا بھائی بھی ادا مطلبے لوگ ضرور محکموں میں بھرتی بیٹوں کو کرواتے ہیں علی دفاعی مرکز کا نام ہے اس کے صرف بیٹے دفاع میں نہیں ہیں بیٹیاں بھی دفاع میں ہیں سارا اٹھاؤ یار اے مولا تو انہوں جزائے خیر دے رہے پوری دنیا کے بھونجیوں کے بیٹے آتے ہیں سارا اٹھاؤ بیٹیاں نہیں یکم شابان او دفاع دا مرکز دنیا تر تشریح لیا ہے یہ بی بی کارنا میں دسا بھی بھی دا بی بی دا اس میں گرامی ہی ایسا ہے کسی جذباتی ہو جائے نہیں آپ ہمیں فضائل پڑ دے ہیں لیکن بی بی دا ذرا فکھنا اے دفاع دا محکمہ کیسا ہے میربانی کرنی ہے ایک میربانی کرنی ہے انجنی کرنا خدا دی کسا مسیح حابہ دے من کرنے لیکن دفاع دا محکمہ یہاں دے محمد کو آئے 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 تھو کئی واری تو آڈے بادر دے بندے پران ٹور جان دے ہیں تے او پھاڑ لیں دے ہیں انہوں نے ترلے کر کے فوجی آنڈے نے چھاڑ دے ہو اے نو پتہ نہیں سی اے نو تو آڈی کیا بات ہے اے نو پتہ نہیں سی ڈنگر چاردہ چاردہ اندر آگیا ہے او کی آنڈے نے او آنڈے نے اندر بڑھ گیا ہے تیارا مگر اے نو نہیں ساہب لگا کہ بانڈری لائن کے تھے اے دا مطلب ہے کسا نے نہیں پتہ لگتا لیکن نہیں پتہ لگتا پرائی بیٹ دوں انہوں نے واکھو ہے لائن میں نے باپ ڈا جی وہاں کھڑ گیا اللہ دے ہو بندے ہو اسی کی پا پوچھنے ہیں فوجی آنڈے ہیں کہتی سانو بیکھے کہتی سانو آنڈے ہیں بیکھے اسی تے مسوہاک بھی اپنے ہاں سوٹ لیا انہوں نے دفعہ دا میکمہ ایک میکمہ دے بندے جاندے ہیں ایک کو گھل کر لگا تیرے ذہن چاہ گئی تو میرے لو آج دی حاضری قبول کر لینا اے قرآن ہے میں اے دی بچھو تانو ایک اردو چی آیت بھی پڑھ سکنا لیکن میرا خیال ہے کہ جلدی جلدی میں ترجمہ کر دیا حد دسان اے دی سر حد دینا بار لگی اے میں جو میں فضا جو ہے اے میں جو میں سمندر چاہ دے اے قرآن ہے میں اہلِ بیعت نو ثابت کر لگا یہ دفعہ دا میکمہ باقی دوست دفعہ دا میکمہ نہیں اور کسے بڑے انہوں نے پتا لگ دا ہے ہے کسے بڑے ہے نہیں لگ دا نہیں لگ دا باب ڈیار نے کسے پتا نہیں لگ دا ماسٹر نے نہیں لگ دا ڈاکٹر نے نہیں لگ دا فوجیہ نے پتا ہوں دا پھر اے نہ میں پتا ہے اے نہ میں مثلا اللہ فرمان دا ہے جس بی بی کا شوہر فوت ہو جائے چار مہینے اور دس دن سے پہلے وہ نکاح نہیں کر سکتی یہ حد ہے ہاں یہ حد ہے یہ کنے مہینے پچار مہینے تا دی کنے دن دس دن اگر کوئی بیوادی خدمت کرنا مچائے تا دو مہینے آباد آکھے یارہ پتا کرو بی بی کر لیے بچاری لوگ اندروں سال ہے عدت بوری ہو لیند بڑا دو خدمتگار دو مہینے آباد آندہ میں خدمت واسطہ تیارہ انہوں پتا ہے عدت کیوں دی نہیں نا نہیں کون دست ہے جنہوں پتا ہے کون دست ہے جنہوں پتا ہے اے پتے والوں کو آلے محمد کہتے ہیں سال اٹھاؤں میں کیپسل دی دعائی کیپسل جو دن لگا ہوں چار مہینے اور دس دن سے پہلے کسی عورت کو جرت ہی نہیں کہ وہ مومنہ ہو مسلمان ہو اور دوسری شادی کا سوچے خبردار نہیں کر سکتی یہ حد ہے اور جو بندہ رات کو بی پی کے شہر کو قتل کرے صبح اسی سے شادی کرے سمجھ لینا دفعہ سے اس کا کوئی تعلق رہے سوچ دے رہے نا گھر جا کے سوچ دے رہے نا جو حد کو جانتا نہیں وہ حفاظت کیا کرے گا ایک محکمہ ہے جو حدود کی حفاظت کرتا ہے اور یہ وحیہ الہیہ شروع کریں جیشن کی تو ہوں بی بی پاگ تو شروع کروں لو جی تو ہڑے باستے میدان چھڑ کے جانے بی بی پاگ باستے ایک جملہ کہہ دیں اگے تے پھر تو انہوں پتہ ہے مجاہد نے شبیر جیسے عباس جیسے اے دفعہ دا محکم ہے قاسم جیسے دفعہ دا محکم ہے مہدی آرہے نے مہدی آرہے نے یہ دفعہ ادھا نہیں پورا ہونے ہیں جدن مہدی نہیں ہونے ہیں اے وحیہ تے بندے جیدے مسلمانوں ایسا نا منافق وہی نو ایتھے رکھ دے ساں تے وچوں نہیں ہر مندے اندروں اندروں نہیں سر مندے ایتھے رکھ دے ساں اے وحیہ نا ایتھے رکھ دے ساں اندروں نے سر مندے نبی دے سامنے ایک بار جرم نہ نہیں کیتا منافقین نے حضرت علی دے سامنے ایک بار جرم نہیں کیتا امام حسن دے سامنے ایک بار جرم نہیں کیتا امام حسین دے سامنے مندے ہی نہیں کسی وحید منکرہ اے منافقین دے گھر کر رہے ہیں مسلمانوں کے قرآن رکھ کے نماز پڑھ کے ایک بار جرم نہیں سن کر دے پتہ نہیں علی دی بیٹی نے یزید سامنے خطبہ کے ریندہ دیتا ہے ہاں میرا خیال ہے بہن شکریہ پتہ نہیں علی کی بیٹی نے اسلام کے دفعہ میں کیسے انداز سے خطبہ دیا ہمیں راضی نہیں ہوئے ہمیں پھولنے ہی لائے ہمیں خوشگوہ نہیں آ رہی ہیں سانو پوچھنا راضی کیوں ہو سانو پوچھ گھوش کیوں ہوئے مہتنو دسنا مرد تو اس خاندان کے مرد ہے میں مستور کی بات کر رہا ہوں حضرت زینب علیہ نے یزید کے دربار میں اس انداز سے اسلام کا دفعہ کیا یزید پھٹ گیا اور کہنے لگا کوئی وحی نہیں آئی تھی کوئی وحی اتری ہی نہیں تھی بنو حاشم نے وحی کا ڈھونگ رچایا تھا مدینہ المو کر کے بی بی فرمایا نانا بابا کو لے کے آجا میں نے اقبال جرم کروا لیا اے صدقے اے صدقے جانا اے صدقے جانا یہ ہے دفعہ کا محکمہ مولا تو انہوں جزا دے وے تے آخری جملہ فر امام دے ماتی دم ترک پڑھ دی میرا خیال درمیان آنے پھر قصید علی اکبر علیہ السلام داکھو گے ایک کمال پڑھنگے امام حسین علیہ السلام داکھو گے ایک کمال پڑھنگے حضرت عباس تاکھو گے الحمدللہ یہ زخیرہ ہے نا قصائد دا میں ایک جملہ پڑھ دینا حضرات ریاست مدینہ صرف پاکستان نہیں پوری دنیا ریاست مدینہ بننے والی ہے اس لیے کہ محمد آنے والا ہے سبحان اللہ آنے والا ہے پوری دنیا ریاست مدینہ بننے والی ہے شیعہ سنی بیٹھے ہو میں تکیس لا بھجتے مقادیاں لونے میں ٹھر لا کے کھاؤ میں راہ در لگا جنہیں شیعہ بیٹھے ہو تو ہنو پتہ نا کہ ساڑھا ایمان ہے کہ ایمام غائب نا تے غائب تو نہ ظاہر ہونا ہے جو میں بدنا چو چند نکل دا ہے جو میں رات چو سورج نکل دا ہے یہ میں بس پردہ ہٹانا ہے تو سامنے آ جائے ساڑھے نزدیک موجود نے غیبت کبرا چلے تے آج آنگے اہلے سننے توس چڑھے نے وہ اندر نہیں میں دو تین میٹھ سرو لگے وہ اندر نہیں اے شیعہ دا اپنا عقید ہے کہ ایمام اسنن اس کیلہ سامتے بیٹھے سانا آئے سانا غائب ہو گئے نے غارچ تو نظر نہیں آ رہا ایسی گھر کوئی نہیں انہا جے پیدا ہونا ہے انہا جے پیدا ہونا تو سامنے گسا نہیں کرنا یہ دا مطلب ہے پیدا بھی ہونا ہے ہے تو ساہی نا مادی کر ہاں نا باؤ شکریہ کرے میں کدھی بندہ پجنگ دتا ہی دے یہ دا مطلب ہے ہے ساہی محمد مادی سواد بڑا ہے ساڑے نزدیک ماسوم دا ماسوم بیٹا ہے ماسوم دا ماسوم بیٹا ہے دادا بھی ماسوم ہے اگو بیٹا بھی ماسوم ہے او دا بیٹا بھی ماسوم یہ ماسومہ وچو ماسوم ہے محمد ہے پہلا بھی محمد آخری بھی محمد یہ ساڑا ہی مان ہے جیڑے آلیں سننا دوست بیٹھیں گصہ کر کے نا تے بندہ بچی سردہ رہینا سرندی لوڑ نہیں سوال کرو سوال کرو انہوں پوچھو پہ بڑے بڑے وڈے خاندان چیمے چٹھے چدر پٹھی سیار نون بڑے 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 خاندان اپنے آپ وڈے آپ مولوییاں کرو مکی حجازی تو لے کے دارک جمیر تک فضل الرمان تو لے کے تحر القادری صاحب تک جتھے سراج الہاکت اللہ کے ذرا وہ مسروف نے سیاست جو ورنہو مولوی نے فضل الرمان صاحب بھی سراج الہاکوی ذرا مسروف نے ایسا پورے مولوی نے فکر نہیں کرنے انہوں کو قرآن تے ہاتھ رکھوا کے بڑے بڑے علمانو پچھو اجیڑا مادی اہل سنت دنزدیک پیدا ہونے ہیں ایک کڑے خاندان چی پیدا ہونے ہیں میں آخری کل کر رہے ہیں اور یار کو خاندان بھی تے ہے نا کہ بہلا آج پیدا ہونے ہیں تو آڑی آڑا نہیں ساڑی آڑے تے غیب ہے وہ آسدی سے صرف سامنے ہونے ہیں جنہیں اہل سنت و علمان دینے انہیں پیدا ہونے ہیں کہ لے خاندان چی پیدا ہونے ہیں پوری دنیاں بننے گی کہ سیدان ہونے ہیں سیدان ہونے ہیں یہ ہو سکتا ہے سیدہ تو سیدہ ہاں کھڑا کہ شنیان نہیں نہیں ہونے چلو ٹھیک ہے تنو کہ گالتا ساں سید وابی بھی ہووے نا جے علی چو نہیں تے سید نہیں ہاں صدقے جاؤں ہاں سید اہل سنت ہووے سید اہل حدیث ہووے سید دیو بندی ہووے ہووے سید بکھو جی مسئل کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن علی بچوں نہیں نا تے سید نہیں سید ہیں نہیں علی بچوں جڑے بندے حضرت تعرید ہے برابر صحابہ اترام رسوان اللہ نے مجمعینو کھڑا کر درنا او نہیں کھڑے ہو کے رازی او صحابہ نہیں کھڑے ہو کے رازی علی دے برابر جڑے آشد نے نا صحابہ دے او آن دے نے نہیں برابر کھلو جی تسی تو انہوں کی پیان دا توں صحابہ کھلو مکیاں کھانیاں جنہاں تے نو اشراں تے نے پوچھنا جنہوں اسی نیسا سامنے کھلون دے توں صحابہ جو کھڑا کر دا بڑھنا تو سر جن پتہ کیوں اچھا جی تُسی صحابہ کرام رسوان اللہ علیہ مجمعین ذہن چھو سوچو کنے صحابی تونوں یادنے پانچ سات سات سو سباہ لاکھ دے یاد کرو چھتی کرو جنہیں یاد ہوں دے جن سے رکھو آگا جی جنہیں کو یاد ہوں دے قیامت تک چیلنجی ایک صحابیان چھو صحابی بکھا جی دی نسل تے صدقہ حرام ہو بھولا 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 نہیں نہیں آجے تے سواد نہیں نا آیا میں جورت نہ گھن کرنا گا میں دربار تے کھڑا قرآن تے دو بے اتنے اور آخری گھل پہ کرنا لوگ کہاں دنے حضرت فاطمہ ظاہرہ جو نبی اُنہ دے والسان حضرت علی دے او دی وجہ تو اُنہ تے صدقہ حرام ہویا نبی دی تی اُنہ دے کارسی ورنہ حضرت علی دا کمال تے نہیں سی اچھا جی نبی دی بیٹی حضرت علیہ لونہ اے کمال نے میں دی لطیف گھل کر لگا لیکن کھول عام کر لگا اگر نبی دی بیٹی علیہ السلام دے کارسی تے ایدی وجہ تو قیامت تک اِنہ دی اولاد تے صدقہ حرام ہے تے تیرے نزدیک جی دے والنبی دیا دو بیٹیاں ساں او دی اولاد تے صدقہ حرام تے ہر اٹھاؤ یار کی ہو گئے ہم اولاد وانو جزائے خیر دے ایدہ مطربے جوڑا ہی کائنات میں آلنگ ہے ہائے ہائے انہی جیسا مرد کوئی نہیں بطول جیسے مستور کوئی نہیں میرے عزیز دوستو اہل سنت حضرت مہدی نے پیدا ہونے بولو ہونے نہیں کنہ نال ہونے نہیں سیدان چلو شینیال نہیں ہونے گولنے شریف ٹھیک ہی سیار شریف چورا شریف جڑے توں سمجھنا بڑی گدی ہے او در بھی آ جانا تسانو اعتراض کوئی نہیں ایک تینو تسان لونے مٹھے مرلا دنے سواد کے سنوائے تو پاوے نہ آئے پاوے غیب تو ظاہر ہوئے پھر بھی علیدہ بیٹا ہے ہون پیدا ہوئے پھر بھی علیدہ صدقہ ہے بھائی مولاد وانو جزائے دے بھے غیب چو ظاہر ہوئے پھر بھی اولاد ہے علی ہو نو ویسے تھوڑا سواد بہت آئے او تے مصوم دا بیٹا ہے نو تے مصوم ہے جنہا ساڑا تصور ہے یہ دا مطلب ہے جنہا آئیتھے پیدا ہونا ہے سید بیٹھے ہیں نو کوئی سید بسم اللہ آلانو میں رتیاں سیدہ جو لانکے ہیں سید بیٹھے ہو یہ دا مطلب ہے سیدہ والی پیدا ہونا ہے نو جنہا مہدی پیدا ہونا ہے سیدہ والی پیدا ہونا ہے آئے آئے علی مولا تیری جتی تھلے ہو چوما آئے آئے جتی جو گا نہیں جڑی تور نکلے اس دورنو اکھا چپا لما تیرا جوڑی کائنات تا نہیں لبدا اسی تے تیرے بیٹے حسنی اسکری تے بیٹے دے مطلب کے سوچنے کہ او محمد ماں دی ہے تے جڑے آن تیرے آئین آل پیدا ہونا ہے اے تے مصوم نہیں نا وہ تے مصوم ہے نا جرا ساڑی مصوم دا بیٹا مصوم ہے نا مصوم دا بیٹا مصوم ہے نا آڑے آج سید نے پامیشیہ نے پامیشیہ نے پامیشیہ نے سندھ نے گصہ نہ کرنا مصوم تھے نہیں نا یار چھوٹی موٹی بندگل ہوئی جاندی آئی تھے بندہ 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 دا تے شاہر یا جانت لوگ آنڈے بابا جی آئی تھے آجو بابا ری اٹھن لگیا پیر تے پیر رکھ دے تے پورا پار پا کے اٹھن تے بندہ کی آنڈے ہو جاندی چھوٹی موٹی اب بولو یار چھوٹی موٹی ہو جاندی ہے وہ جنہ ساڑے آئے مہدی نے وہ دے معصوم دا معصوم بیٹا ہے پوترا بھی معصوم دا بیٹا بھی معصوم دا واہ یاری تیری خدمتیں چھ لفظہ کھنگاں میرے لوگ قبول کر رہے نا اے دا مطلبے پندرہ سو سان بات اے سید آؤ سید تیرے سید میرے سید اے دا مطلبے ہاتھ مو گئی ہے معصوم دا بیٹا ہونا تے معصوم دا پوترا ہونا اے دا بہت بڑی بات ہے نا اے دا مطلبے چھے اینان پیدا ہونا ہے نا علی تیرے کیا کہنے جیڑا پندرہ سو سار بات اینان ویچوں بھی پیدا ہویا نا ایسا فیر بھی پیچھے ہی رہے کیا بات ہے مولا کو انو جزائے خیر دے وے اے دا مطلبے آج دیا سیدہ ویچوں بھی ہووے تے ایسا پیچھے کھلو کے در سے گا اے جدی نسل دے اگے نبی نہیں کھلو دے اوہ آپ کسے در پیچھے گا سے کھڑا وَمَا عَلَيْنَا اِذَا الْغَلِينَ سُبْحَانَ مرکت ہوگی جس میں ملک برکی نام وَرْعُلْمَ اِقْرَانُ وَذَاقِنِ اضافتہ فرمائیں گے انیس سنمزان بازد نواز مغربین مرکتی امام بارگاہ درے بطول رڈا فسوریاں مجلسی اضام مرکت ہوگی جس میں جناب زاکرہ البیت ملک علی رضا کوکھر صاحب آف